حضرتِ امیرِ خُسر و رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیم ہستی ہے کہ جن کے تقوے کی بات کی جائے جن کی پرہیزگاری کی بات کی جائے تو حال یہ ہے معاملہ یہ ہے کہ نمازِ تحجد جب آپ ادا کرتے ہیں جو کہ سنت ہے فرض نہیں ہے کیا ہے؟ سنت نماز ہے حضرتِ سجدنا امیرِ خُسر و رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازِ تحجد میں سات پارِ تلاوت فرماتے تھے اللہ اکبر اور سال میں جو پانچ دن روزہ رکھنا حرام اور منائے ان دنوں کے علاوہ باقی پورا سال سلطنت میں رہنے والا یہ بندہ امیر کیوں کہتے ہیں؟ بڑے بڑے بادشاہوں کے بڑے قریب رہے ہیں سلطنت کے امیر کہے جاتے تھے حضرتِ امیرِ خُسرو ایک طرف کو تصوف میں حضرتِ امیرِ خُسرو کا نام یگانہ ہے اور دوسری طرف آپ کا تعلق بادشاہوں سے رہا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بیٹھنا اور آپ کا عوضہ تھا امیر کا بادشاہوں کے بڑے قریب رہے ہیں حضرتِ سجدنا امیرِ خُسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات ایک بات ایک سوال کرنے والا ہوں دل پر ہاتھ رکھ کر مطمئین ہو کر جواب دینا مال کو قرآن نے فتنہ کہا ہے اللہ کی کتاب مال کو فتنہ کہتے ہیں اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ الْفِتْنَةِ مال کو اللہ نے فتنہ کہا ہے اور آپ بھی میری بات کو تصدیق کریں گے جب میں آپ سے پوچھنے لگوں گا جب جب مال آتا ہے اگر یہ اللہ کا فضل ہے تو ٹھیک ہے لیکن جب یہ مال آتا ہے تو ساتھ ساتھ عیاشی آتی ہے ساتھ ساتھ گناہ آتے ہیں ساتھ ساتھ فضل خرچی آتی ہے مگر قربان جائیں سیدنا امیرِ خسرو رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ مال دولت عزت وقار کوئی کمی نہیں ہے اس وقت کے ہندوستان کے بادشاہ میں بڑا قریب ہی مرتبہ رکھتے تھے اور لاخو اشرفیاں لاخو درعمو دینار حضرت امیرِ خسرو کے پاس لیکن آپ کا حال یہ تھا کہ پورا پورا سال روزے سے گزار دیتے تھے نمازِ تحجد پڑھتے ہیں نمازِ تحجد ادا کرتے ہیں تو نمازِ تحجد میں قرآنِ عظیم کے ساتھ پارے تلاوت کرتے ہیں اللہ اکبر اور مرید بنے تو کیسے بنے آج یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں میں شاید کہتا ہوں کہ اکثر لوگ کسی نہ کسی پیر کے مرید ہوں گے اکثر لوگ شاید کسی نہ کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوگا مگر حضرتِ سیدنا توتیِ ہند ملک الشعرہ سیدنا عمیرِ خسرو رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب نظامِ حقِ ملتِ وَدْدِينِ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جب مرید ہوئے تو ایسے مرید ہوئے کہ مرید نہیں اب مراد بن گئے مرید نہیں اب مراد بن گئے اب مراد بن گئے اور کیسے مراد بنے حضرتِ سیدنا نظام الدین علیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کل قیامت کا دن ہوگا میدانِ محشر قائم ہوگا رب کا حکم ہوگا کہ اے میرے اولیاء کی جماعت اے میرے دوستوں کی جماعت اے مجھ سے محبت کرنے والو آج فیصلے کا دن ہے تم نے دنیا میں اپنے نفس کو کچل دیا اپنے نفس کو مار دیا اور میرے محبوب کی شریعت پر عمل کیا میرے دین پر عمل کیا کتاب و سنت پر عمل کیا آج تمہارے لئے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اے میرے دوستوں جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ جنت میں چلے جاؤ حضرتِ محبوبِ الٰہی رضی اللہ تعالی عنہ ہم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ فرمائے گا اور حکم دے گا کہ اے میرے دوستوں اے میرے ولیوں جاؤ جنت میں چلے جاؤ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک میں امیرِ خسروں کو اپنے ساتھ جنت میں نہ لے جاؤں میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا کوئی ایسا مرید بھی تو ہو کہ جس پر پیر کو ناز ہو کہ پیر کہے کہ میں اس کو ساتھ لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا اللہ اکبر اور پھر ایک مقام پر جب مستی میں آئے تو فرماتے ہیں کہ اگر مجھے شریعت کی لگام نہ ہوتی شریعت کی لگام نہ ہوتی اگر شریعت کا حکم نہ ہوتا تو میں نظام الدین یہ حکم دیتا کہ اگر ایک قبر میں دو لوگوں کو ساتھ دفن کرنے کا حکم ہو تو امیرِ خسروں کو میری قبر میں میرے ساتھ دفن کرنا وہ ایک شخص آیا مجبور و محتاج کس کے پاس آیا محبوبِ الٰہی کے پاس آیا اب آپ بولتے رہیں گے تو میں بولوں گا میں اہلِ عشق کی داستان بیان کر رہا ہوں تو کم سے کم ہم وہ داستان سن کر سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں اللہ ان کے عشق کا صدق ہمیں بھی نصیب فرمائے آمین اللہم آمین سنیں حضرتِ سرکار حمیر خسرو رضی اللہ اور ان کے مرشد نظامِ دہلوی رضی اللہ ایک سوال ہی آیا بیٹیوں کا بوجھ سر پر تھا ارض کرتا ہے کہ شیخ الحند اے سلطان الاولیاء اے محبوبِ الٰہی آپ کے بڑے چرچے سنے ہیں اب کریم ابن کریم ہو سخی ابن سخی ہو آپ کے در سے کوئی خالی نہیں گیا پھر میری بھی مدد کرے نہ میری بیٹیوں کی شادی ہے حضرتِ محبوبِ الٰہی نے اپنے خادم سے فرمایا دیکھو خانقہ میں کچھ موجود ہے دیکھا اس وقت خانقہ میں کچھ نہ تھا کہا تم انتظار کرو ہم تمہاری مدد کر دیں گے لیکن بالاتفاق وہ انتظار کرتا رہا اور انتظار کی گھڑیاں جب اپنے سانس توڑتی ہے وہ آ کر کہتا ہے حضور بچیوں کی شادی کا وقت تو بڑا قریب آ گیا آپ نے ابھی تک کوئی مدد نہ کی تو آپ نے کہا مجھے معاف کر میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن یہ میری جوتیاں یہ میری نالین ہے یہی لے جا اب وہ جو دی نالین جوتیاں وہ بھی استعمال شدہ تھی کیسی تھی استعمال شدہ تھی اللہ اکبر اس نے کہا کہ حضور میرا تو بڑا مزاق ہوا میں کیا سوچ کر چلا تھا اور کیا ہو گیا خیر بلاخر وہ رخشت ہوا اور وہاں حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالی بادشاہ کی طرف سے جنگی محاس پر گئے ہوئے تھے اور جب وہ جنگ بادشاہ نے فتح کر لی مال غنیمت آیا شاہی خزانہ آیا حضرت امیر خزرو کیوں کے شاعری بھی کہتے تھے اشعار پڑھتے تھے ان کو ملک شعرہ کہا جاتا ہے پانچ لاکھ کموں بیش اشعار آپ نے لکھے ہیں پانچ لاکھ اشعار تو بادشاہ کی شان میں آپ نے جب قصیدہ پڑا تو بادشاہ نے اس وقت آپ کو سانت لاکھ سکیہ اتا کیے کتنے سکیہ اتا کیے سات لاکھ سکیہ اتا کیے حضرت امیر خزرو وہ لے کر خدام اس کو اٹھائے ہوئے تھے آ رہے تھے لیکن جیسے جیسے یہاں سے یہ چل رہے ہیں وہاں سے وہ چل رہا تھا کہتے ہیں مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے مجھے میرے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے مجھے میرے مرشد کی بو آ رہی ہے اللہ اکبر جب چلتے چلتے وہاں سے وہ قریب ہوا یہاں سے یہ قریب ہوئے تو اب حال یہ تھا کہ ایسے تڑپ رہتے جیسے مچھلی کو پانی سے نکالا ہو اور کہا وہ جو شخص جا رہا ہے اسے روکو اس کو ٹھیرایا گیا اور پوچھا بتا کہاں سے آ رہا ہے کہاں دہلی سے محبوبِ الٰہی کی بارگاہ سے آ رہا ہوں اللہ اکبر پیر کی یہ محبت پیر سے یہ تعلق پیر سے یہ سچا عشق کہاں جب وہاں سے آ رہا ہے تو بتا میرے پیر کا کیا تحفہ تیرے پاس ہے میرے پیر کا کیا تبرک تیرے پاس ہے وہ کہتا ہے میں تو اپنی بچوں کی شادی کی مدد کے لیے گیا تھا میں نے کہا حضور مدد کریں مگر کوئی مدد نہ ہوئی انہوں نے اپنی استعمال شدہ جوتیاں مجھے دے دی اللہ اکبر حضرتِ امیرِ خزروں مسکرائے اور کہتے ہیں کہ اے بندے وہ جوتیاں مجھے بیچے گا وہ رو پڑا اور کہتا ہے بھلا استعمال شدہ جوتیاں بھی کوئی خریدتا ہے استعمال شدہ جوتیاں بھی کوئی خریدتا ہے کیا میرا مزاق کرتے ہو کہاں مزاق نہیں بول تو بیچے گا کہاں کیا قیمت دوگے وہ دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ استعمال شدہ جوتیوں کی بھلا قیمت کیا ملنی ہے وہ تو عاشق تھا نا وہ عشق کی دنیا کا بندہ تھا وہ عشق کی دنیا کا بندہ تھا وہ کہتا ہے سات لاکھ سکھے پڑے ہیں بول تو کیا قیمت لگاتا ہے اللہ اکبر سات لاکھ سکھے سن کر اس کی تو عقل دنگ رہ گئی اللہ اکبر امیرِ خزروں نے وہ سارے سکھے اس کو دیئے کہاں اٹھا نہیں سکتا یہ خادم بھی اپنے ساتھ لے جا شاہی تحریر لکھ کر دی تاکہ کوئی غریب پر الزام نہ لگائے اس کو روانہ کیا اور یار کی جوتیاں اپنے سروں پر یہ کس شریعت میں ہے یہ کس شریعت میں ہے کہ پیر کی جوتیاں سر پر رکھو تو عقل والے تو الگ بات کریں گے مگر یہ عشق کی شریعت میں لکھا ہوا ہے بلالِ حبسی سے کوئی پوچھتا نا کہ عبادن پر اتنے بڑے پچھر کے بوجھ برداست کرنا یہ کس شریعت میں ہے جواب ملے گا یہ عشق کی شریعت میں ہے حضرتِ خبیب سے کوئی پوچھتا کہ حاغ کی سیج پر لیڑ جانا یہ کس شریعت میں ہے تو یہ عشق کی شریعت میں تمہیں ملے گا یہ عشق کی شریعت میں تمہیں ملے گا اللہ اکبر اپنی دستار پر رکھ کر مرشد کی بارگاہ میں جھومتے ہوئے جا رہے اور پھر جب آئے تو حضرتِ محبوبِ الٰہی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں امیر کیا لائے میرے لئے تو پھر اپنی دستار سے وہ جوتیاں اتار کر مرشد کے قدموں میں پیش کرتے ہیں اللہ اکبر محبوبِ الٰہی مسکر آئے اور کہتے ہیں کتنے میں خریدی اللہ اکبر جب یہ کہا تو کہتے ہیں حضور سانت لاکھ دیئے ہیں تو وہاں مرشد کہتے ہیں بڑی سستی خریدی ہے تو امیر خسرو کہتے ہیں حضور سچ کہا بڑی سستی خریدی اگر مجھے اپنی جان کے حوض بھی خریدنا پڑتا تو میں امیر خسرو اپنی جان دے کر بھی آپ کی نالیں نہ خرید تھا یہ عشق کے تقاضے ہوتے ہیں یہ محبتیں ہوتی ہیں